صحابہ مہین و ناظرین گزارش ہے کہ آئے صبح علو بخارے کا ایک دانہ لیا دکان سے جو کہ بیس روپے کا آیا اور ایک لکاٹ وہ بھی بیس روپے کا آیا حیران ہو گیا دیکھ کر اتنی مگائی اور آئی دوپہر کے وقت دوپہر کے بعد دو ڈھائی بجے بھوگ لگی ہوئی تھی ایک دوست کے ہاں ایک بھائی کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے روٹی پوچھی مجھے میں بھولا لے آؤ وہ نان لے کے آیا علو والے ساتھ میں کوکا کولا کی بوتل میں نے پوچھا نان کتنے کا ملے بھولا چالیس روپے کا ایک نان جب چالیس روپے کا ایک نان ہوگا تو جن غریبوں کی انکم نہیں ہے تو میں بڑا پریشان ہوا میں نے حساب لگایا کہ یہ تو ایک قسم کا ہماری ملک کے اوپر عذاب نازل ہو گیا مہنگائی کا توبہ استغفار کی مالک رحم کرے یہ واقعی ہمارے ساتھ کوئی کوئی ملک یا کوئی سیاستدان ہاتھ کر گیا ہمارے ساتھ اور پتہ بھی نہیں لگ لے دیا پورے ملک کا بڑا گرک کر دیا ہے معیشت تباہ ہو گئی ہے کمزور لوگوں کے گھروں کے افراد بھوکے مرنے شروع ہو جائیں گے اگر یہی ہاں دہا تو دعائی لینے گیا جو دعائی دھائی سو کی ملتی تھی وہ پونے چار سو پہ پہنچ گئی تو اظہار افسوس ہی کر سکتا ہوں میں تو ضعیف مندہ ہوں اگر جوان ہوتا تو میرے پاس بھی کوئی چیز ہوتی تو شاید میں کہی ایسے ملک دشمنہ ناصر پر حملہ آور بھی ہو جاتا اللہ پاک رحم پر کرے اور سب کو ہدایت دے جو ملک کے ہم درد بن کے آتے ہیں ملک کو لوٹ لیتے ہیں یار افسوس ہوتا ہے بہت بہت عذیتناک ایک معاملہ ہو گیا ہمارے ملک کے ساتھ ملک رحم کرے صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ اللہ صلی اللہ حبیبہ ملک سے ملک رحمت یہ Sure var